مفتی صاحب آپ مقابلہ کر رہے ہیں سابق وزیر آزم کا قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کا کیا تیاریاں ہیں اور کیونکہ ان کے پچھلے جو دوزہ اٹھارہ میں انہی کا کینڈیڈیٹ محمد ڈاکٹر محمد سجاد صاحب جیتے تھے تو کیا صورتحال ہے اور موسم کا بھی بتاتے چلیں کہ ذرا تھنڈ کیسی چل رہی ہے اور تھنڈ میں کیمپینڈ الیکشنرنگ کیسی چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صدق ویرے تو آپ کے شکریہ کہ آپ نے انہی پندر کے حوالے سے پونکو آگا ہی دینے کا ایک موقع دیا یہ جو انہی پندرہ ہے یہ تورغرد کا زلہ ہے اس کے ساتھ تناول کی تیرہ یونین کونسلے ہیں اور اگری اگرور اور پکشی ہے اس کے اندر شامل الحمدللہ جو دمیعت علمہ السلام مضبوط ہے کافی اور پہلے جو سروے آ رہے تھے اس کے در تو ہمارے احباب پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے آگے ہیں مسلمان سے اب تو بن لگوانی سروے بھی یہی کہتے ہیں کہ دمیعت علمہ السلام مسلمان سے بہت آگے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میاں نوہ شریف صاحب ایک جلسہ کر گئے ہیں یہاں آئے تھے لیکن اس میں باہر کے لوگ زیادہ تھے مکامی لوگ نہیں تھے اور ان کی پریشانی کا تب پر چلے گا کہ وہ دوبارہ آئیں تو اب سمجھ جائیں کہ یہ پریشانی ہوگی اس کی بنیاد یہ ہے کہ کیپٹل سنتر صاحب یہاں الیکشن کرتے ہیں تو ان سے کافی لوگ ناراض تھے اور اس کی بہترے وجوہات ہو سکتی ہیں وہ اس وقت موضوعی بیستے ہی ہیں لیکن ان کی ناراضگی زیادہ تھی تو انہوں نے اپنی ناراضگی کو چھپانے کے لیے ایک کارڈ اسعمال کیا ہیں اور میاں نوہ شریف صاحب کو لائیں یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ مضبوط تھے اور وہ ایک اچھا حلقہ اپنے سسر کو میاں صاحب کو گناہ جاتے تھے وہ کمزور تھے تو انہوں نے اپنے کمزوری کو چھپانے کے لیے ان کا نام استعمال کیا ہے تو میں انہوں نے کہا رہا ہے کہ وہ ان کا کام ٹھیک نہیں چل سکا اب وہ ناراضگی زیادہ ہے ہم وہ گراؤن میں ہیں سردی ہی ہے سردی کے باہت میں ایک من کی نیمہ چپے نہیں ہوئی الحمدللہ ہمیں چپے ٹھیک چاہ رہے ہیں صحیح ایک چیز مفتی صاحب جبی اتنا تعاویٰ کر سکتا ہوں انشاءاللہ میں آٹھ پاریز کو آپ کو سرپرائز دوں گا انشاءاللہ چلیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ممتاز بنگی صاحب کا خیال ہے کہ وہ شہزادہ صاحب آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں زیادہ شہزادہ صاحب بھی وہ ہیں کہ امیدوار تو ہیں ظاہر ہیں اندرانداز صاحب بھی کہا سکتے ہیں لیکن دو چیزوں کو آپ دیکھنا ہوگا یہ مانسے رہے کہ اس طرف میں جمعیت اور رمیہ السلام مضبوط ہے گفتگو صاحب آپ نے زرگل صاحب کی بات سنی گفتگو سنی زرگل صاحب کہتے ہیں کہ میرا الیکشن یہ مہمان اداکار آ کر ہمیشہ خراب کر دیتے ہیں اس پر بھی کومنٹ کر دیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کا فوکس جو ہے وہ اپنی مانسیرہ کے لوگوں کی فلاو بیبوت اور ان کے مسائل حل کرنے پر رہا ہے اور آپ لوگ دو دفعہ رہے وہاں سے جی ایو آئی ایف جی تھی اور پانچ دفعہ پی ایم ایل این لیکن مسائل وہیں کے وہیں پہ ہیں اس پر ذرا بتائیں کہ کیا کہیں گے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو کیوں ووٹ دیں جب آپ کو آزما چکی بھی ہے مانسیرہ کی عوام میرا خیال ہے میں آپ کا ریکارڈ رسکرا دوں پھر دوہزار دو میں یہ چھٹ جمعہ اسلامی کے پاس تھی اور دوہزار آٹھ میں مزمی مون کے پاس تھی ایم 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 ای ایم 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 جی ایو آئی جمعہ اسلامی ہے جی جمعہ اسلامی ہے جی زرگل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آتا ہوں جی مفتی صاحب بات مکمل کر لیں ذرا تو آسانی رہے گی جی وہاں سے ہمیں جمعہ اسلامی کے ساتھ تھی اور مولانا پر مالک صاحب جیتے تھے اور اس کے بعد پھر دوہدار آٹھ میں فیض محمد خان جیتے تھے مسلم لی قنون سے کچھ عرصے کے بعد فیض محمد خان صاحب خوت ہو گئے تو زمنی الیکشن میں ہمارا آدمی جیتا تھا لائک خان تو وہ تو بقیہ مدد کیلئے تھا فیض نارد کے پر صاحب جیتے ہیں دوہزار تیارہ میں اور دوہزار اٹھارہ میں ان کے بھائی جیتے ہیں سجاد خان تو زیادہ تر ہی مسلم جنون کے پاس تھی یہ سیٹر یعنی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ قبضہ ان کا رہا ہے اور کیپٹن سلطن صاحب کی اگر وہ نے بھی جیدے تھی پوزیشن تھی کہ وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ وزیراعظم کے اگر وہ چاہتے تو تمام مسائل حلی ہو جاتے اور اس کو سونے کی چڑیے بنا سکتے ہیں یہ پوزیشن تو اس کو نہیں لیکن میرا حیال میں وہ اس سے پردہ نہیں اٹھا سکے مسائل تو ہیں جس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا جیزا امبار ہے اور بوجھ ہے وہ مسلمیلی قنون پر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پیلے سے مسائل انہیں حل کیے ہوتے ہیں تو آج جو کو میاں ناوشین صاحب کو ورڈ مانگنا آسان تھا آپ جو میاں صاحب کو ورڈ ان کی مشکل ہے وہ لوگ کی ناراض کی ہے اور مسائل کا حل نہ ہونا ہے اگر اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا تو میں تو یہ نہیں کہتا تھا کہ میں پیلے سے فرانس بنا دوں گا لیکن انشاءاللہ ان کانٹوں کو فرم کر دوں گا اور کچھ انشاءاللہ عوام اور فرم کی بہتری اور ان کے مسائل اور ان کے درد میں کمیت لے گی صحیح 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 مفتی صاحب مفتی صاحب ایک چلیں آپ اس کا بھی جواب دے دیں اور دوسرا یہ کہ آپ نے پی ایم ایل این نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سیر ایڈجسمنٹ کر لیں کہ آپ ان کے مقابلے میں نہ آئیں کچھ ایسی بات ہوئی تھی نہیں نہیں یہ تو عجیب بات ہو گئی ہے نا یہ تو ایک عجیب بات ہو گئی اور لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ہم تاریخ مرتب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو میں سر پر آئیز دوں گا وہ یہ کہ اس حلقے میں پاکستان کا غریب ترین آدمی ملتی کے بیاد اللہ امیل ترین آدمی کو انشاءاللہ ہا رہا ہے گا تو یہ تاریخ ہے اس تاریخ کو آپ مکمل ہونا تھا تو اس کے لیے ہماری کمپینٹ بھی چلا رہا ہے ہمارے کیپرے سردر صاحب کیپرے سردر صاحب نے پیچھا گیا مجھے جو معلومات ہیں کہ آپ کو ہزارہ نیوین میں کسی جمعات کی ضرور ہے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرور نہیں اور یہاں پر ہمارے درمیان کوئی ایجسمنٹ نہیں ہوئی دیکھو کمزوریوں میرے اندر بھی ہیں اور زرگر خان کے اندر بھی ہیں اگر زرگر خان پی ٹی آئی کے ٹکر سے آتے جس طرح دو آزار اٹھارہ میں آئے تھے تو وہ مضبوط پوزیشن تھی پارٹی کے بدلنے سے فرق تو پڑا ہے نا اب یہ چاہ کرنا باقی ہے کہ وہ زرگر خان کا وارڈ تھا یا پی ٹی آئی کا وارڈ تھا اگر وہ زرگر خان کا وارڈ تھا تو پی ٹی آئی کی در تھی اور پی ٹی آئی کا وارڈ تھا تو زرگر خان کی در تھا ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے ڈیٹ کے لوگ گوشت نے لیا تھا تو وہ گر والوں نے پکایا ہوگا تو ان سے پوچھا وہ گوشت کی در ہے انہیں جواب دیا کہ وہ تو بلی کھا گئی ہے تو وہ آدمی بلی پکڑا اور بلی کھا اور اس نے طولہ تو وہ ڈیٹ کے لیے تھی تو وہ خاون نے پیوی سے پوچھا اگر یہ بلی ہے تو گوشت کی در ہے اور اگر یہ گوشت تو بلی کی در ہے زرگر خان بہت قابل احترام آدمی ہے اگر یہ اسی جماعت میں ہوتا تو شکر میں بھی چھوڑ جاتا ہے ان کے لیے مضبوط پوزیشن ہوتی اب تو میری طرح خاص ہے کہ میں میری لیے چھوڑے پیچھلی دفعہ ان کا اپنا کہنا ہے کہ کالا ڈاکہ ان کا اپنا گھر ہے وہاں سے ان کو نو ہزار ووٹ ملے اور اس بندے اچیس کو انیس ہزار ووٹ ملے اب نو ہزار ووٹ ملے چھوڑے یا انیس والا چھوڑے کچھ نہ کچھ انصاف کرنا چاہیے اچھا گیم آپ کے کوٹ میں ڈال دیئے